موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیا آپ کو پوش آمدیت کہتی ہوں آج میں تاہر اسلم گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی بھارت کی ستترمی یوم اعزادی کے حوالے سے اور پاکستان کی ستترمی سالگیرہ کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی گوادر میں چائنیز کے کافلے پر اٹیک کے حوالے سے ہواہی میں خوفناک آتش زدگی کے ہاتھوں خوفناک تباہی کے حوالے سے تو آج میں اپنے بات چیت کا آگاز کرتی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدیت بات چیت کا آگاز کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کی سالگیرہ کے حوالے سے بھارت میں عوام کے جذبات اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں اور پاکستان میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے آپ دونوں ملکوں کے حوالے سے اس خاص ان کے دونوں کے خاص دن کو کیسے دیکھیں گے اس پر تبصرہ کیجئے دیکھیں اس وقت پاکستان میں ستترمہ سالگیرہ کا دن منایا جا رہا ہے کیونکہ یوم ازادی وہاں پہ کہتے ہیں لیکن وہ یوم ازادی تو ہے نہیں یوم ازادی تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پہلے کولنائزد کنٹری ہوں پاکستان تو ایک نیا دیش بنا تھا تو یوم ازادی تو بنتا ہے بھارت کا پاکستان کا جنم دین ہے چاہے اس کے پیچھے محرکات جو بھی ہوں برحال پاکستان ایک دیش بن گیا جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا اور ابھی تک ایک دیش ہے جس کے دو حصے ہو چکے ہیں نائنٹین سیمیٹی ون میں وہ دو حصوں میں بٹکیا تھا بلکہ میں تو جب پاکستان کی پارٹیشن کو دیکھتا ہوں اور بھارت کی ازادی کو دیکھتا ہوں تو بجھے لگتا ہے کہ نائنٹین فارٹی سیون میں اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق تین ملک بنے تھے بھارت کو ازادی ملی تھی اور پاکستان ایک ملک بنا تھا اور پاکستان سے دوسرا ملک بن چکا ہے بنگلہ دیش اب بات یہ ہے کہ جس کو ایمپوٹیشن آف انڈیا بھی کہا جاتا ہے نائنٹین فارٹی سیون کی وہ چورہ اگس کی رات تو اس ایمپوٹیشن کے باوجود یعنی بھارت کو ویسٹن ورلڈ نے خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ نے ایمپوٹیٹ کیا تھا مگر اس کے باوجود بھارت اس وقت دنیا کی تیسری بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے اپنی سٹرنگت کے اعتبار سے اکانومی اس کی چوتھی بڑی ہو چکی ہے اور تیسری بڑی کے سفر پر ہے اس کی جو میڈیسن میں ترقی ہے جو سائنس میں ترقی ہے جو بزنس میں ترقی ہے جو اس کا یونیک کلچر ہے وہ تو ہمیں نظر آتا ہی آتا ہے اور وہ وائبرنٹ ہے اور پاکستان کا نہ کوئی کلچر بن سکا بدکسمتی سے اور نہ پاکستان کو مطب کوئی انٹرنیشنل ریکنگیشن ملی بلکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں ان کی یومِ ازادی میں بڑی امنگیں ہیں عوام کی اور پرائم نیسن اندرہ موڈی کہہ چکے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں وہ بھارت کو ڈیویلپنگ کنٹی سے ڈیویلپ کنٹی بنانا چاہتے ہیں اور وہ اس راستے پر ہے ہر اعتبار سے اس راستے پر ہے چیلنجز بھی ہیں بھارت میں مسائل بھی ہیں وہ کس دیش میں نہیں ہوتے مگر بھارت کی ڈائریکشن سیدھی ہے ان کو پتا ہے بھارتیوں کو بھارت کی سرکار کو سیولائزیشن کو کہ ہم کیا ہیں کس طرف جانا ہے پاکستان میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ڈائریکشن ہے عمران خان کہتا ہے کہ میں اس طرف لے جاؤں گا قوم کو حقیقی ازادی دلوا دوں گا وہ رہا بھی ساڑھے تین سال اقتدار میں کوئی حقیقی ازادی کا پتہ نہیں ہوتا تھا بارہ ایک بجے دفترانے والا شخص تھا اور دو تین گھنٹے کام کرتا تھا تو وہ چلا جاتا تھا کوئی مطلب ڈائریکشن یا اچھا باقیوں کی بھی کوئی ڈائریکشن نہیں بطبع باقی جو ہیں اب جیسے شباز شریف صاحب ابھی گئے ہیں وزیراعظم تھے ان کی آنیاں جانیاں بھی بہت ہیں پھرتیاں ہیں ایفیشنٹ آدمی ہیں میں سمجھتا ہوں مگر بس ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں سی پیک پروجیکٹ ہو گیا آپ کوئی گرین انرجی کا پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے ساتھ گرین پیداوار کا پروجیکٹ چل رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے سپا سلار کو بنا دیا ہے وہ آفیشلی بھی سربراہ ہیں تو یعنی ڈائریکشن ہر ایک کی اپنی اپنی ہے اور انڈ ریزلٹ جو ہے وہ زیرو ہی آلموس نکلتا ہے تو اسی لیے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف وہ یوم سیاہ منا رہی ہے صرف تحریک انصاف ہی یوم سیاہ نہیں منا رہی بلکہ پاکستان کی عوام سوشل میڈیا پہ یہ سوال مطلب بار بار کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا مل اچھا ترسان بات ہم کہاں پہنچے میوسیاں ہیں عوام کے لیے ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں ہر کوئی جس کو موقع مل جائے وہ ملک سے بھاگنا چاہتا ہے جو ملک سے باہر نہیں جا پاتا وہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہے اور ہم جیسے جو ملک سے باہر رہتے ہیں خوش قسمت سمجھتے ہیں جو وہاں کی حالات ہیں اس پر کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہاں نہیں رہ رہے مگر افسوس ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر اچھا پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ صرف غریب لوگوں کا مستقبل خراب ہے ہر ایک کا سوچیں کنفیوز ہیں روئے کنفیوز ہیں مطلب جو ایون الیٹ کلاس ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آتی ان کی ڈائریکشن کیا ہے کوئی مطلب نہ کوئی مذہبی طور پر کام سیدھا ہے اچھا اب وہ کہتے ہیں جی مذہبی طور پر کہ ہم ابھی عمران خان کے ایک وکیل نے کہا کہ پاکستان اسلام کا کوئی قلعہ ہے یہ عمران خان کا پیغام ہے اور دنیا میں سب سے بڑی اسلامی یعنی وہ دنیا کا سب سے بڑے اسلامی لیڈر ہے یہ عمران خان کے بارے میں ان کے وکیل باب ریوان جو پی ٹی آئی کے بھی ہیں سربراہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میں سوچنے پہ حیران تھا کہ بھئی یہ یہ خود سے ہی سیلف کلیمڈ سب سے بڑے اسلامی لیڈر ہیں عمران خان یا ایون ہر کوئی پاکستانی لیڈر یہی سمجھتا ہے وہ وہاں کے چیف دامی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ کے نام پہ دیش بناتا بھائی فر گاڈ سیکھ کلمہ سعودیوں کا ہے عربوں کا ہے قرآن شریف ان کی لینگویج ہے اسلام بنیادی طور پر ان کا دین ہے یہ تو ساؤتھ ایشیا کا اسلام ہے یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے اس کے کوئی ایک کروڑ تو ورژنز ہیں ہر ایک کے کوئی اپنے اپنے اس میں ہیں اچھا اگر مطلب سعودی عرب ہم جب کبھی جاتے ہیں یا ایون میڈلیس کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کوئی کنفیجن نظر نہیں آتا ہو اور میں واقعی اس نتیجے پہنچا ہوں کہ بیلا شبہ عربی ان کی زبان ہے قرآن ان کی زبان پہ ہوترا ہے اسلام ان کا بنیادی طور پر ہے اوپنے سیدھے سادھے طریقے سے انہوں نے اسلام کو رکھا ہوا ہے ادھر تو جناب کوئی ایک کروڑ ورژنز ہے کوئی کلمے پہ پاکستان کو میں تو چھتر سالوں بعد بھی وہ کلمے پہ پاکستان کو استوار کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جی میں اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہوں عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہوں کوئی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ جی میرا لیڈر عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہے جہاں سے یہ اسلام آیا جن کی زبان میں اسلام ہے جن کی زبان میں ان کی مقدس کتاب ہے دینو اسلام ان کی کتابیں تو یہ ہے جی کہ ٹخنوں سے اوپر آپ نے شلوار پہن لی تو آپ حلال ہیں ٹخنوں کے نیچے چلی گی تو حرام ہے وضو کے ایک ہزار طریقے ہیں میں فر گاڈ سیک اچھا پھر یہ نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چھتر بڑسوں بار پاکستان اس مقام پہ ہے بھارت چھتر بڑسوں پہ سیٹلائٹ پہ اپنا اس نے چھوڑا ہوئے چندریان تھری ان کی جو آئی ٹی کے انڈرسٹری ہے وہ ویسٹ اور چائنہ کے بعد دنیا کی تیسری بڑی انڈرسٹری ہے ان کی ایون جو انٹرٹینمنٹ کی انڈرسٹری ہے جو بولی ووڈ ہے اس کے اپنی کانٹروورشل ایسپیکٹس اپنی جگہ پہ وہ دنیا کی ایک پیرلل سیولیزیشن ہے مطلب اچھا ہم پاکستانی ہوں بنگلہ دیشی ہوں جو بھی ساؤٹیشن ہوں جیسے ہوتا ہے نا کوئی فرنچ ہو کوئی آئیرش ہو وہ سب کے سب انڈرینڈ یورپین ہی ہوتے ہیں ہم سب بھی بھارتی ہیں اچھا یہ نہیں ہے جی ہم تو عالم اسلام کے لیڈر ہیں وہ عالم اسلام والی جوتی نہیں مارتے ان کو وہ کہتے ہیں ہودہ ہیلا جیو نہ تمہیں عربی آتی ہے نہ تمہارا یہ اس پہ کوئی ٹھیکہ ہو سکتا ہے بھئی اسلام ہماری زبان میں ہے ہماری تہذیب سے نکلا تو اب یہ ہے پاکستان کا مستقبل کہ چھتر سالوں بعد آئیڈنٹی کرائیسز میں ہے یوم سیاہ منا رہا ہے اور جو اس کو سیلیبریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کلمے کی بنیاد پر ہم مارز وجود میں آئے تھے تو مارز وجود میں رہیں گے کلمہ آپ کا ہی نہیں کلمہ عربوں کا ہے عربوں کی زبان میں ہے اور ان کو اس کا سیدھا سادہ مطلب کا جو اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے ان کا پتہ ہے they know they know the essence of their language اب ہمارے جو چیف دامی صرف ہیں وہ حافظی قرآن پاک بھی ہیں سب کچھ اچھا وہاں پہ اور بھی آپ کو ہزاروں حافظی قرآن پاک مل جائیں گے مگر جو essence ہوتی ہے وہ کلچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ حافظ ہو جانے سے یا ایون عربی جان لینے سے زبان کو جان لینے نہیں آپ کو ملتی تو آپ کام از کام اتنے بڑے بڑے کلیم ہی نہ کریں آپ پاکستان کو ضرور اسلام پہ آپ فالو کریں آپ کو کسی نے نہیں روکا نمازیں پڑھیں سب کچھ کریں لیکن اس کے جو ٹھیکے داری کے سارے معاملات میں اس کو تو نہ کریں اسلام آپ کی ایک ریلیجیس فیتھ کلب ہے مینٹین ایٹ مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے مجھے جیسے کہ باقی ساری دنیا میں ہوتا ہے ہاں پوری دنیا ہوتا ہے ریلیجین ہے ہر ایک کا ہر ایک کا کوئی ریلیجین ہے لیکن بیسک لیکن اس کی جو ٹھیکے داری ہے اس کے نام پہ جی ہم ہیں اور فلاں ہیں ڈیم ہیں اور جو پاکستان کا کلچر اٹھا کے دیکھنے اس کا کوئی اسلام کے ساتھ لینا دینا ہی نہیں ہے نہ اس کلچر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے لیکن مطلب یہ ہے چھہتر سال بعد پاکستان دکھ ہوتا ہے اور چھہتر سال بعد انڈیا ہے جو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی آلماس بن چکا چوتھی تو آفیشلی ہے سیولیزیشن میں سیکنڈ بڑی ہے اچھے اگر پاکستانی بھی اپنی جو ہیریٹیج ہے جو انسسٹری ہے انڈیا ہونے پہ فخر کرتے جیسے کہ فرنچ بھی کرتے ہیں یورپین ہونے پہ جرمن بھی کرتے ہیں سویس بھی کرتے ہیں بریٹس بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے لڑتے بھی رہے ہیں یہ لوگ اچھی بات بھی نہیں دینائل نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو accept کیجئے تو جب جب اپنی آئیڈنٹیٹی سے آپ بھاگیں گے اور وہ مطلب عربوں کے اسلام کی کہیں گے یہ ہمارا کل جرح وہ تو آپ کو لفٹ نہیں کراتے بھئی آپ کیا ہیں کون اچھے یہ صرف آئیڈنٹیٹی کرائیسیس ہی نہیں ہے ہر طرح انٹلیکشل کرائیسیس ہے ٹوٹلی اکنومک کرائیسیس ہے پولیٹیکل کرائیسیس ہے گورننس کا کرائیسیس ہے تو یہ ہے چہتر سال بعد کا پاکستان بدقسمتی سے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو کہ اس کی ترقی کیا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا آج اس کے بیتے ہوئے کل سے بہتر ہے یہ ترقی کی سب سے بڑا سب بلاش ہوا چلیے اب بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے تو کشمیر میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پھر سے بھارت کو للکار رہی ہے اور اسی قسم کے بیانات دے رہی ہے اس پر آپ کیا تفسرہ کرنا جائیں گے دیکھئے میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کی جو اگزیسٹنس ہے اس اگزیسٹنس کی جسٹیفکیشن کشمیر 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 کرنا ہے کیونکہ پاکستان کو تو اب کچھ سالوں سے تھریٹ وہ طالبان سے ہے وہ بھی ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے لوگ تھے ادروائز پاکستان کو تو کچھ تھریٹ ہی نہیں تھا ایون بھارت سے پاکستان کو کبھی تھریٹ نہیں تھا پاکستان بھارت کے لیے تھریٹ تھا جس وجہ سے پاکستان نے چار جنگیں امپوس کی چاروں کی چاروں جنگیں ہارے اب ریسینٹلی کچھ ڈیر دو سال پہلے ایک جنرلسٹوں کی بریفنگ میں اس وقت کے چیردہ جنرل باجوہ نے نے کہا تھا کہ ہم جی کشمیر میں جنگ لڑنے کی اہلیت نہیں رکھتے کشمیر کے اوپر اور ہمارے تو ٹینکوں میں گیس بھی نہیں ہے مطلب اس طرح کی باتیں کی جو حامد میر اور اور جنرلسٹوں نے کوٹ بھی کی اچھا یہ حقیقت ہے جو جنرل باجوہ نے گلو تو نہیں کہا تھا جب یہ کابل بھی تھے بھارت کے خلاف لڑنے کے اور جنگیں میں لڑی تب کونسی جیت لی تھی اب نہ ایکانومی مطلب تینوں میں نہ تیرہ میں نہ انٹرنیشنل سے کہیں پہ کبھی تو ان کی انٹرنیشنل سے امریکہ کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہے اچھا اب میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اب اگر وہ اپنی جو اگزیسٹنس کی یعنی پاکستان کی ملٹری اپنی اگزیسٹنس کی جسٹیفکیشن جو ہے کہ بھئی ہم ہیں ہم کیوں ہیں پاکستان کے لیے اس لیے کہ بھارت آپ کے لیے خطرہ ہے اسی بیس پہ ہے ملٹری ٹھیک ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب افغانستان میں طالبان جو ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے وہ زیادہ بڑا خطرہ ہے آج بھی بھارت ان کے لیے خطرہ نہیں ہے یہ میں ریالٹی ہے بھارت یہ مطلب ذرا میس نہ کریں تو بھارت ان کو کچھ نہیں کہے گا انہوں نے خود ہی جسے کہتے ہیں پجابی میں پنگے لیے تو پھر ساری جنگیں ہاں رہے ultimally اپنا ملک بھی انہوں نے ادھا گوایا تو یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے پنگے لینے کی وجہ سے اب یہ شاید پنگے لینے کی حالت میں بھی نہیں ہے اب بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر وہ نہیں کہیں گے تو جو چورن یہ چھہتر سال سے بیچ رہے تھے کشمیر 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 کا وہ اب overnight تو نہیں جائے گا تو میں یہی سمجھ سکتا ہوں کہ establishment اگر ابھی بھی بھارت کو یا پھر سے ایک بار زیادہ للکارنا شروع ہوئی ہے تو پاکستان کے political حالات اتنے برے ہیں جو political face office بلکل پاکستان کی establishment کا political parties اور خاص طور پر تحریک انصاف کے ساتھ تو وہ پھر distraction بھی تو کرنی ہے نا عوام کی کہ نہیں جی ہم تو اپنے کشمیر پہ ہی قائم ہیں تو چودہ اغسس منائیں گے جبکہ چودہ اغسس آدھی عوام یومیسیہ کے طور پر منہ رہی ہے تو کیا کرے مطبعہ اس میں میں ان کو قصور وار نہیں ٹھراتا اس میں پھر ان کی مجبوری ہے مگر یہ قصور وار ہیں بھی ایسی باتیں ہیں اگر یہ بھارت کو پیار بھرا میسنج نہیں دینا چاہتے ہیں ایفورڈ نہیں کرتے politicalی تو کام از کم یہ کشمیر کشمیر کی گردان نہ بھی کریں تو ان کی روٹی حضم ہو سکتی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ان کے اور اتنے مسائل ہیں ان مسائل کی طرف توجہ دیں جو بیچ میں دیتے بھی رہتے ہیں جنرل آسمونیر بھی کہتے ہیں اور فارمر پرائم نیسٹر شباز شریف بھی کہتے تھے کہ اب ہماری ترجیح جو ہے اکانومی ہے اور فلان تو یہی باتیں وہ کریں تو میرا خلے زیادہ بہتر ہے اب اس طرح کا جو ریٹرک ہے اس کے گولے داغنے سے اب ویسے تو گولے داغنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ریٹرک کے گولے داغنے تو وہ گولے داغنے سے ایک جو مطلب بھارت پاکستان کے بیچ ایک جو فضاء ہے وہ تو ہاٹی رہتی ہے چاہیے وہ پبلی کنزمشن کے لیے کیوں نہ ہو چاہیے یہ کسی کام کے نہیں ہے کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں مگر پھر بھی یہ یہ جو اگر وار کی ہیٹ نہیں ہے تو ورڈز کی ہیٹ ضرور ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نئے وزیراعظم تو کیا پاکستان کے نئے نگران وزیراعظم جو ہیں وہ ملک میں صاف شفاف الیکشن کروانے میں کامحاب ہو سکیں گے دیکھیں یہ بھی بہت بہت اس میں افس 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 ہیں بلکہ اس میں بٹس کم ہیں افس افس ہیں نگران وزیراعظم پاکستان میں اس کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ اس نے الیکشن کروانا ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ شفاف الیکشن کروانا کچھ ایسے بھی نگران وزیراعظم ملک میراج خالد جیسے آئے تھے جو بچیرے بڑے آنسٹ ہیں یہ جو وزیراعظم ہیں ان کے بارے میں بھی مطلب اچھی بات ہی ہم سنتے ہیں ایس ای پرسن کہ یہ جو ہیں میڈل کلاس ہیں ہیں کتابیں بہت پڑھتے ہیں یہ بہت آج کل پاکستان کے یوٹیوبرز بتا رہے ہیں اچھی بات ہے کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ تو خیر اچھی بات ہی ہوتی ہے اور خوشگوار آدمی ہے مگر پاکستان کی ایک بلوچستان سے تعلق لکنے والی اہم پولیٹیکل پارٹی کے اہم پولیٹیکل لیڈر مسٹر مینگل نے خط بھی لکھا نواز شریف کو اور اس میں انہوں نے کہا اختر مینگل صاحب نے کہ بھئی یہ جو شخص ہے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتا ہے اور یہ بلوچ جو رائٹس ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا تو ٹھیک ہے وہ مینگل صاحب بہتر جانتے ہوں گے یہ جو انوار الحق کاکڑ جو نئے پاکستان کے نگران وزیراعظم ہیں یہ بھی بلوچستان میں ہی رہتے ہیں مگر ان کا تعلق پشتون برادری سے ہے اور بلوچستان میں پشتون شاید بلوچوں سے بھی نمبرز میں زیادہ ہی ہیں جو ہمیں اطلاعات ہیں پرانے جو عداد و شمارہ ہیں مطلب بہت بڑی نمبرز میں پشتون ہیں تو پشتون بھی پاکستان میں کافی پستے ہیں تو یہ باشور آدمی ہے ان کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے لیکن مجبوریاں پولیٹیکل بہت ہوتی ہیں اب پاکستان کے اگر نگران وزیراعظم بر رہے ہیں تو کوئی انڈیپینڈنٹ آدمی تو نگران وزیراعظم پاکستان کا نہیں بن سکتا آفٹر آل وہاں پہ ہر چیز تو پاکستان آرمی کی مرضی سے ہی ہونی ہے اگر اخترم انگل صاحب یہ سمجھیں کہ جی کوئی ایسا وزیراعظم آتا جو بہت انڈیپینڈنٹ سوچ کا ہوتا تو یہ ان کا بھی میں سمجھتا ہوں مسئوم پن ان کو بھی اس بات کنداز ہے مگر ظاہر ہے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دینی ہے وہ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سمجھدار انسان ہے اخترم انگل صاحب لیکن وہ ظاہر ہے وہ بھی پھر سیاسی بیانبازی دیں گے ظاہر ہے ان کو بھی تو اپنا فیس چاہیے ان کو بھی پبلک انزمشن چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ بھئی یہ ہمارے علاقے کا آدمی ہے یہ ہمارے رائٹس کے یعنی بلوچوں کے رائٹس کے لیے نہیں ہے تو میں تھوڑا سا دنیا کر پاکستان کو باور تو کرواؤں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ پاکستان میں نگران وزیراعظم تو دور کی بات ہے عام وزیراعظم بھی پاکستان کی ملٹری کے مرضی کے بغیر تو نہیں آئے گا تو مطلب یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے تو برحال یہ جو نگران وزیراعظم کے بہت سارے نام ہم سن رہے تھے ایک مہینہ ایک مہینہ سے اٹلیسٹ کہ جی فلان آئے گا فلان آئے گا وہ سارے کے سارے تخمینیں یا اندازیں وہ سب کے دھرے کے دھرے رہ گئے اور یہی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ایک ایسا نام آئے جس کے بارے میں کچھ نے سوچا بھی نہ ہو یہ کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے شفاف الیکشن میں اور وہ بھی بروقت تو وہ تو جاتی جاتی سرکار جو پچھلی تھی وہ کہہ گئی کہ الیکشن نائٹی ڈیز میں بروقت نہیں ہوں گے چونکہ وہ کوئی مردم شماری کا مسئلہ چل رہا ہے سینسز کا مسئلہ چل رہا ہے تو وہ تو آلڈی چھے سے سات مہینے کا ٹائم دے گئے ہیں اب یہ چھے سے سات مہینے میں کیا الیکشن کروا پائیں گے کہ نہیں کروا پائیں گے اور وہ بھی شفاف اس کا دار و مدار عمران خان کو کتنا قابو میں اسٹیبلشمنٹ کر پاتی آئندہ چھے سات مہینوں میں چونکہ وہ پاکستان کی سیاست میں ابھی بھی بہت بڑا فیکٹر تو ہے نا تو اس پہ ہے اور ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کب ہوں گے یعنی پہلی بات تو یہی فیل ہے کہ بروقت جب الیکشن کی بات ہوتی تو یہ پتہ ہی نہیں کب الیکشن ہوں گے تو یہ بات بھی فیل شفاف ہوں گے تو شفاف تو ویسے ہی شفاف ہوں گے جس طرح اسٹیبلشمنٹ چاہے گی یا جس طرح وہ مینوورنگ کرے گی جس طرح عمران خان شفاف الیکشن کے ذریعے کوٹ انکوٹ شفاف الیکشن کے ذریعے دوزار اٹھارہ میں آئے تھے اور کافی وہ بیمان قسم کے الیکشن تھے اگر اس طرح کے بیمان الیکشن اب ہوئے تو عمران خان تو کئی نظر نہیں آئیں گے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے الیکشن کیسے ہوتے ہیں کب ہوں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا پاکستان کے جشن ازادی سے دو روز پہلے گوادر میں چینی کافلے پر حملہ ہوا اس قبر کو چینی میڈیا اور حکومت نے بہت سنجید کی سے لیا لیکن پاکستان میں حکومت اور میڈیا نے اس حملے کو چینی وفت پر حملے کے طور پر پیش کیوں نہیں کیا انہوں نے اس پر آپ تبصرہ کیجئے دیکھئے یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے جب یہ اٹیک غالباً دو دو تینوں سے پہلے ہوا گوادر میں چینی کافلے پر اور وہ ظاہر ہے انجینئرز تھے چینی اور غالباً ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس خبر کو بہت دبایا گیا اور یہ خبر سب سے پہلے چینی میڈیا جو چین کا سرکاری میڈیا وہاں سے ہی لیک ہوئی ہے پاکستان کے میڈیا نے اس کو دبایا یا میرے خلال سوچل میڈیا سے بھی کچھ بات پھیلی تو وہ جو خبر ایون چینی میڈیا نے بتائی وہ یہ تھی کہ یہ بلٹ پروف گاڑیاں تھی یعنی وہ پہلے سے بہت بڑا خطرہ تھا چینی سرکار کو اور یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں تھی یہ بھی چین کی فراہم کردہ ہوں گی جو انہوں نے اپنے عملے کو دی ہوئی تھی ظاہر ہے سی پیک پروجیکٹ کے ساتھ یہ جڑا ہوا ایک کافلہ تھا انجینئرز کا اور ابھی ریسنٹلی پاکستان اور چین نے اپنی سی پیک کی دس سالہ سالگرہ پاکستان کے اندر منائی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ عمران خان نے جو سی پیک آلموست پیک کر دیا تھا وہ دوبارہ سے شباز شریف کھولنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور پاکستان آرمی کے اندر جو یہ بڑی خوفناک لڑائی چل رہی تھی ابھی بھی ہے ان کے اندر جو ہماری اطلاعات ہیں وہ بھی چین اور امریکہ کی ٹینشن کے بیچ کی وجہ سے تھی اور عمران خان امریکہ کے ایک طرح سے ریپریزنٹیٹ ہے امریکہ کے انٹرسٹ کے ریپریزنٹیٹ ہے مگر وہ چونکہ بڑے نلائک آدمی ہیں وہ کسی کے بھی انٹرسٹ واچ نہیں کر سکے وہ اپنے انٹرسٹ واچ نہیں کر سکتے تو امریکہ کے کیا کر سکتے تو بارال چین کے انٹرسٹ کو واچ کرنے والے پولیٹیشنز یعنی شباز شریف ان کمپنی زرداری صاحب ان کمپنی اور جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو چینی انٹرسٹ کو واچ کرنا چاہ رہا تھا وہ بارال حاوی آ گیا اسی لیے ایک سو دو لوگ چھٹی ہوئی فوج کے جو بڑے سینئر افسر تھے وہ ایزیوم کیا جاتا ہے امران خان کے حامی تھے اور وہ ظاہر ہے ویسٹرن انٹرسٹ کو واچ کرنے والے تھے تو اب یہ جو اٹیک ہے دس سالہ سالگرہ منانے کے ایک ہفتے بعد ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چین کے لیے ایک میسج ہے اور ظاہر ہے اس کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن آرمی والوں نے قبول کی ہے وہ ان کے ان کے اپنے بہت ساری گریوی انسز ہیں ان کا اپنا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہمیں ازادی چاہیے ہم چین کو نہیں آنے نہیں کہ وہ کھل ہم کھلا کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اب جو پاکستان کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ ایک دہشتگردوں کا حملہ ہوا تھا اور ہم نے پتہ نہیں دو یا تین دہشتگرد مارتی ہیں شاید ان کے کوئی سیکیورٹی لوگ مجھے اب یاد نہیں پڑتا ہے اس خبر کے مطابق پاکستان کی جو سیکیورٹی کے لوگ جو ظاہر ہیں اس چینی کافلے کی پرٹیکشن پر معمور تھے ان میں سے کوئی کیولٹیز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی مگر کوئی ہمیں اطلاعات نہیں ہیں اپرینٹلی یہی تاثر دیا جا رہا ہے کہ چینی اس میں محفوظ رہے ہیں کیونکہ ابھی گزشتہ دو ایک سالوں میں چینی نو چینی تو وہ وہاں پہ ایک ڈیم باسو ڈیم کے اٹیک میں نو یا تیرہ سمتنگ لائک در نمبر وہ مارے گئے تھے کراچی میں کوئی واقعات ہوئے جس میں کوئی چینی مارے گئے تو چائنہ کو کافی تشویش ہے مسائل ہیں اور اس وقت جو سرکار ہے ظاہر ہے اب شباشیب کی سرکار نہیں رہی ابھی نگران سرکار آئی ہے مگر جب یہ دو تین دن پہلے واقعہ ہوا تو اس وقت شباشیب کی سرکار تھی تو وہ تو چین کی پسندیدہ سرکار ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چین کے ساتھ آن بورڈ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ساتھ بھی تھوڑی بہت آن بورڈ ہے ایسا نہیں ہے کوئی امریکہ سے دور ہے چونکہ امریکہ بھی دیکھتا ہے کہ اگر ان کی مرضی کے لوگ نہیں ہیں تو پھر جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی میں امریکہ کو کام کرنا ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بالکل بلیک ان وائی ٹو اچھا جی آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہمارا بندہ نہیں ہیں تو پھر ٹھیک آپ سے جنگ ہے وہ پھر ان کو بھی اپنے سال لگا لیتے ہیں امریکی کہتے ہیں چلے آپ کے ساتھ بھی ہم کام کر لیں گے چونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کا اپنا جو مہرہ تھا امران خان وہ بھی کافی نلائک نکلا تو وہ بھی ریالائز کرتے ہیں کہ بھئی چلو پھر اب جو بھی صورتحال ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو یہ جو اٹیک ہے یہ کافی الارمنگ ہے اور ایک تو یہ ہے کہ بلوچ لیبریشن آرمی والے اسرٹ کر رہے ہیں اپنے ہونے کو اور وہ مسلسل کرتے رہتے ہیں اس طرح اٹیک کر کے اور دوسرا چائنیز کو جو ہے نا تھریٹ ہمیشہ رہتا ہے کہ بھئی یہ جگہ سیف نہیں ہے اور یہی بلوچ لیبریشن آرمی والوں کا مقصد بھی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ چائنیز بھاگیں یہاں سے اور وہ تو کھل ہم کھلا کہتے ہیں چائنیز کو یہاں نہیں ٹکنے لیں گے تو چائنیز کے بھی اب اتنے زیادہ پیسے لگ چکے ہیں بلینز ان بلینز ڈالر وہ بھی بھاگنے والے نہیں ہیں تو یہ کافی ایک مسلسل ٹینشن والی صورتحال ہے لیکن پاکستان کے میڈیا نے ابھی تک کھل کے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ چینی وفت پر اٹیک تھا وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اٹیک تھا در حقیقت یہ مطبع خودکش حملہ تھا ٹیڈریسٹوں کا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر تو اب چینی میڈیا چونکہ اور چینی حکومت اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے تو پھر اب پاکستان کی میڈیا میں بھی تھوڑی تھوڑی یہ بات آنے لگی ہے کہ جی چینی عملہ انوال تھا اس اٹیک کی ذات میں پاکستان اور چین کے بیچ ہوا سی پیک کا معاہدہ جو ہے اس کا ریوائیول ہو رہا ہے اور اس موقع پر حملہ سو سی پیک کے پروجیکٹ کے فیوچر کو کیسے پیش کرتا آپ اس پر کچھ تب ساکھیجئے دیکھیں یہ حملہ سی پیک کے فیوچر کو کوشن مارک دیتا ہے اور ظاہر ہے سی پیک کے اس فیوچر سے نہ تو چین بھاگنا چاہتا ہوں ان کے بہت سارے پیسے لگ گئے ہیں اور پاکستان شاید اسے بھاگنا چاہتا ہو کسی سٹیچ پہ چین سے بچنے کی قطر مگر ابھی تو نہیں بھاگنا چاہتا ہے چونکہ پاکستان کو چین سے ابھی کو چار پانچ بلین ڈالر شباز شریف لانے میں کامیاب ہوئے تھے اور مزید پیسے بھی آنے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے سی پیک کی پمپنگ ضروری ہے اگرچہ یہ جو سی پیک کی پمپنگ ہے یہ پاکستان کو بہت ہی ڈیپ ڈیٹ ٹرائپ میں ڈالے گی تو یہ حملہ بالکل جو ہے سی پیک کے فیوچر پہ ایک بہر بڑا کوئیسٹن مارک ہے چونکہ چائنیز اس طرح کے پہلی بھی حملے دیکھ چکے ہیں اور وہ بڑے پرشان ہو گئے ہیں اور ان حملوں سے چائنیز بھاگے ہیں سی پیک سے اور اگر یہ حملے اور اسی شدر سے ہوتے رہے تو چائنیز پاکستان کو بھی کھینچیں گے اور اس وقت چائنیز کی حکومت جو ہے مطلب وہ ان کی مرضی کی حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی بات سن رہی ہے مگر اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی دونوں طرف کھیلتی رہتی ہے وہ بھی دیکھ رہی گی کہ بھئی جب ہماری ضرورت چین سے اس طرح کی نہیں رہی اور امریکہ ہمارے ساتھ آن بورڈ آ گیا تو سیبلشمنٹ بھی آنکھیں اپنی چین سے دوسری طرف کر لے گی تو یہ بڑا بلی چوہے کا کھیل ہے اور یہ فیوچر جو ہے نا سی پیک کا یہ کافی قویشنیبل رہے گا یہ کوئی آسان نہیں ہے اس طرح کے حملے بھی ہم انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کی اس طرح کے حملوں کی تاریخ ہے ان حملوں کے کانٹیکس میں اس طرح کے حملے بھی شاید ہوتے رہیں گے اور پاکستان کے لئے چیلنج بھی رہے گا اور چین کے لئے بھی بڑے مسائل رہوں گے تو یہ فیوچر کوئی اتنا آسان نہیں ہے سی پیک کا چلی اب امریکہ کی طرف آتے ہیں امریکہ کے جزیرے ہوائی میں ایک مقام پر انتہائی تباہ کن آتش جدوی کے نتیجے میں بے تہاشا جانی و مالی نقصان ہوا اس حوالے سے عالمی محولیات کے تناظر میں آپ اس پر کیسے دبصرہ کریں گے جی یہ بڑا ہی ایک تشویشناک معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں ہوائی میں جس طرح کی آتش ددگی ہوئی اور میرا خیال ایک سو کے قریب لوگ جو اب تک کی اطلاعات ہیں ایز آف نار جب ہم یہ بات کر رہے ہیں افراد وہاں پر امر چکے ہیں یہ ایک ہوایی کا ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں بلینز اینڈ بلینز ڈالر کے مکانات بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں اور یہ آتش ددگی اتنی تیزی سے ہوئی یہ فائر جو مطلب وائل فائر ہے یہ کینیڈا میں بھی پچھلے دونوں جو ہوئی ہے مونٹیول سے آگے اور اس کے اثرات کینیڈا کی محولیات پر بڑے خطرناک پڑے حالکہ ہمارے آبادی بھی کام ہے اور جنگلات بہت ہیں لیکن یہ اس بات کا یہ جو ہے ہوائی میں انسیڈنس یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ امریکہ کینیڈا جو بہت ہی نیچرل جنگلات کے دیش ہیں گلیشیرز ہیں اور بہت بڑی دنیا کی لینڈ ہے دنیا کے سمندر ہیں گلیشیرز ہیں ان دونوں ملکوں میں یہاں پہ ہی جو وائل فائر والی جو سین ہے یہ ہوتی رہتی تھی دہائیوں سے ہو رہی ہے مگر اب جس طرح بڑھ رہی ہے بڑی ہی الارمنگ ہے اور یہ والا جو واقعہ ہے ہوای والا پرٹیکلرلی یہ اتنا اتنا خوفناک واقعہ ہے یہ سب چیزیں انوائرمنٹل جوڑی ہوئی ہیں جی انوائرمنٹ جس طرح چل رہا ہے جس طرح ہمارے کاربن مونوکسائٹ کے جو محولیات کے جو مسائل ہیں جو ایکالوجیکل ایشیوز ہیں وہ اتنے گمبیر ہیں ہم نے کچھ سال پہلے وہ سوامی ہم نے کچھ سال پہلے سونامی کے جس طرح کے واقعات وہ فارس ایشیا وغیرہ میں دیکھے کتنے خوفناک تھے اب یہاں پہ یہ والا فائر کے جو ایشیوز ہیں ہمارے علاقے میں یہ بہت ہوتے ہیں امریکہ میں وہ ساتھ ساتھ جو چلتے رہتے ہیں وہ ہیں ایون یورپ میں اور بہت ساری دنیا کے ملکوں میں دنیا پوری محولیات کے جو خطرات ہیں اس کو فیس کر رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کہہ لیجئے یا میں اس کو جس کو کلائمٹ چینجز ہیں یہ بہت بڑی ریالیٹی ہے یہ انبائرمنٹل کرائسس ہے بیسی کل ایسا یہ ہے پوری دنیا گلوبل ہم کرائسس سے گزر رہے ہیں جس کا بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ شاید انبائرمنٹ بہت چیلنجز ہیں جو انسانیت کو دربیش ہیں انسانیت نے اپنے طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سمجھا کہ ہم نے کافی کنٹرول کر لی آپس کی جنگوں کو مگر اس کے بعد بھی بڑی خوفناک جنگیں رہی جیسے یہ مطبع یہ میڈلیس میں جو کچھ رقابی بھی میڈلیس کوئی ٹھنڈا تو نہیں ہوا اپنے مسائل میں اب یہ روس اور یوکرین کا جو مسئلہ بنا ہے یہ سوچا نہیں تھا کسی نے اور یہ سب چیزیں ہماری انوائرمنٹ کو بہت شدید بہت شدید افیٹ کر رہی ہیں ہر اعتبار سے دیکھیں چیلنجز ابھی ہم کووڈ سے گزرے ہیں کووڈ چاہے اس کے وجہ کوئی بھی بہت بڑا چیلنج تھا وہ ہیلتھ کا بہت بڑا چیلنج تھا اور انوائرمنٹل چینجز کا بہت بڑا بہت بڑا اس میں وہ بنا تو یہ تو دنیا کو جو چیلنجز ہیں اپنی ہائی ٹیک یا اپنی آپ کو کوٹ آنکور سیللائزد کہلوانے کے باوجود بڑے چیلنجز ہیں ہیلتھ کے چیلنجز کووڈ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی وقت کوئی بھی ہیلتھ کرائیس انٹرنیشنل لیول کا حصد ہے کووڈ نے ہلا دیا پھر یہ جو اب ایکالوجیکل چیلنجز ہیں یہ چل رہے ہیں اور جنگیں وہ ختم ہوتی ہوتی پھر سے نہیں جنگیں شروع اور یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں سا نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی سیل آگیا ہے تو میں یہ بس جاتے جاتے آج کے شو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہوائی والا واقعہ ہے یہ ایک ریڈ الیٹ ہے پولی دنیا کے لیے کہ کسی قسم کا محولیاتی چیلنج دنیا کے کسی خطے میں کسی وقت آ سکتا ہے اور دنیا کو ریڈی رہنا ہے اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے دیکھئے امریکہ کی تو آنکھیں کھلی ہوئی چاری چیزوں اس کے باوجود وہ کمبخت یہ جو وائل فائر تیزی چھوئی ہے چند گھنٹوں میں اس نے ہر چیز تباہ کر دی یعنی امریکہ کے محولیات کے جو میک میں ہیں جو وہ پشین گوئیاں کرتے ہیں جو پریڈکشنز کرتے ہیں جو فورکاست کرتے ہیں بڑے تیز ہیں بڑے بڑے ویل ایڈوانس ہیں دیکھو نوٹ فورسی ہم بہت ساری چیزیں بہت ٹیکنالوجیکلی فاسٹ ہونے کے باوجود بہت سی چیزوں میں ہم انسان ہیں we have to realize that ہم انسان ہیں اور میں بس یہی آخری جملہ کہوں گا کہ ہم اس انسان ہونے کی حیثیت کو تسلیم کریں جہاں پہ ہمیں یہ بڑا خیال ہے کہ ہم بہت پریڈکٹیبل ہیں وہاں پہ ہم بہت انپیڈکٹیبل خود بھی ہیں اور ہمارا اردگرد بھی ہے thank you very much for today's show آج کا بلا تکرلوف show تاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی